نمسکار دوستوں ایک بھارتی ارالمنچ مردشک نرتکی اور ناٹککار تھی جو بھارتی کمنسٹ پارٹی کی سانسکرتک شاکہ اپٹا سے جڑی ہوئی تھی انہوں نے انیس سو تیس کے دشک کی شروعات میں ایک آوازی ودیالہ میں اندرہ گاندی کے ساتھ ادھن کیا اور بعد انہیں جیون میں پردار منتری کے قریب رہی انہیں اندرہ گاندی پرساسم کے تحت کئی سرکاری پروسکار اور سموان ملا جس میں پردار منتری 1984 راستی ناٹ ودیال نے 1982-1984 کی وہ ادھکش ہوئی ونی امین اتنی دیوہ باتک اور ترلا گاندی کی بہن تھی شانتا گاندی اپٹا کے کیندری منڈلی کی ستھاپک سدسے تھی انہوں نے 1950 کے دشک میں ناپسائی کے روپ سے دیش بھر کا دورہ کیا ایک ناٹک کار کے روپ میں وہیں پراجین بھارتی ناٹک وشیس روپ سے سنسکرت ناٹک اور لوک رنگمنچ کو آدھونک بھارتی رنگمنچ میں پنیر جویت کرنے کے لیے ایک پرارمبک اگرینی کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے ان کے سب سے پرسید ناٹکوں میں ہے رضیہ سلطان اور ستی ابھیاس پر ایک گزراتی کی دمتی پر آدھارت ہے جسما اوڈن گزراتی بھوائی شیلی میں ناٹک کا ان کا اپنا نرمان سمکالین بھارتی رنگمنچ میں ایک میل کا پتھر بن گیا اور ان کی بہن دوارا مینہ گجری کے ساتھ نینا گاندھی جنہیں ہم دینہ پاٹھک کے نام سے بھی جانتے ہیں آج سب سے لوکپریے بھاویوں میں ایک ہے 1981 میں ستھاپد اوہے ہی ایک سکھا سنسطھان کیندر کو ستھاپک سدسے تھی 1982 سے 1984 میں راستی ناٹی ودیالے کی ادھیکش بھی رہی انہوں نے 1984 میں بھارتی سرکار دوارا پہ دوسری اور 2001 میں سنگیت ناٹا کا اکاڈمی بھارت کی اور سے انہیں پرسکار دیا گیا 1932 میں پونہ میں ایک پرائیوگی آوازسی ودیالے پپلز آن سکھول میں شامل ہوئی جہاں ان کی سہپاٹی اندرہ گاندھی سے دوستی ہوئی بعد میں وہ ممبئی چلی گئی جب ان کے اندینیر پتہ انہیں 1930 کے دشک میں وامبن 36 چھات راندھو انہوں نے شامل پایا اور انہیں چکسہ کا ادین کرنے کے لئے انگلینڈ بھیجا لندن میں وہ اندرہ کے فیارفیکس روڈ بورڈنگ ہاؤس میں رکھی فیروز گاندھی کے پاس میں ہی رہتے تھے تینوں سات سات شہر گھما کرتے تھے 1937 میں جب اندرہ گاندھی اور فیروز کی گھٹ روپ سے سگھائی ہوئی تو کیون شانتہ ہی اس بارے میں جانتے تھے انہیں کسی وقتی کو اس بارے میں کوئی جان کرے نہیں تھی جلد ہی انہوں نے کرشنا مینن اور ان کے یوہ ستن تر بھارتی سہوگیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انڈین ہاؤس میں آنا جانا شروع کر دیا یہاں تک کی ہوئے سپینش گرہیدوں کے لئے دھن جھٹانے کے لئے رت منڈلی میں شامل ہو گئی لیکن جلد ہی ان کے پتہ نے اسے واپس بلا لیا کیونکہ یوروپ میں دیتی بیشوید ہو رہا تھا اس پرکار ایک سمبھاویت چکستہ کیریہ سمات ہو گیا اترہ خند میں علموڑا سے تین کلومیٹر دور سم ٹولا میں ادھائی شنکر کے ادھائی شنکر انڈیا کلچر سینٹر میں شامل ہوئی ایک سچکت سے بھارت منی کے ناٹی ساسٹروں سوینگ لیٹل بہلے ٹروپ کی پوروہ کالین سجسے بن گئی یہاں اپنے یوگا لوگوں کے ساتھ بہن دینہ پاٹھا نی گاندی اور ترلا گاندی بہلے منڈین نے بھارت امر منوش اور مشین کا نیمان کیا یہ ایک بہلے نرکت تھا انیس س پچاس کے دشک میں روی شنکر شاملتہ وردن اور کئی انہی کلاکاروں کے ساتھ بھارت کی یادرہ کرنے وادی کئی پرسید بہلے جو بعد میں آدھنک بھارت نیتی تھےٹر اور سنگیت میں اپنا دم پر پرسیدی پائی ونوی میں گزراتی تھےٹر کے پنر رسن میں بہنے بھی کئی ورسے تک سامل رہی انیس س بہول میں انہیں دچھن گزرات میں نروتہ نادی کنارے نکوری جاؤں میں انعبچارک پاٹیکرم کے سے جوڑی ایک پہنے گی اسکول نے ان پاروک کو اپنایا اور انیس س ستر کے دسک میں بھال بھون دلی میں بھی اسے اپنایا انیس سکیاسی نے اوہی کا گھٹن کیا انیس س نبے میں اوہی نے اسے اپنایا کائی کرم اور اسے مردیشک کے روپ میں شانتہ گاندی کے ساتھ جھوڑا گیا انیس سنٹھا میں شانتہ گاندی کو دلی بلائے گا کیونکہ ایشین تھیٹر انسٹیٹوٹ کی سنساپنا کی جا رہی تھی وہ پہنچن بھارتی ناٹکوں کی ایک پروفیسر کے روپے شامل آنے والے ورشوں میں اس کا راستی ناٹ ویدیال میں ملائے ہو گیا انہوں نے پڑھانا داری رکھا اور آنے والے ورشوں میں جیت ہو گیا پہنچن مووی یوگ انیس سو چھہ سٹ اور اورو بھنگا کو اپنی پرستوطی کی ناڈیام ست منرجویت کرنے کا پیاس کیا ناٹکوں کے علاوہ انہوں نے گزراتی میں لگو کہانی سنگر اگاتا چھوڑ انیس انکاون ایک اوپنیاس ویناش انیس انیس باون لکھا اس میں گزرات کی پگلے پن 1948 میں پراچین اور آدھنک مہلاو کے رکھا چھتر شامل ہیں ان کی شادی 1938 میں بومبی میں مارک سوادی ایتی ہاس کار وکٹر کرنی سے ہوئی لیکن 1946 میں کرنی کے بھارت چھوڑنے سے پہرے دونوں کا طلاق ہو گیا شانتہ گاندھی کا جنمع 20 دیسمبر 1917 کو ناسک میں ہوا یہ نرطک کی ریو منچ نردیش اور ناتک کار تھی جسم اوڈن ناتک کے لئے یہ جانی جاتی ہے دینہ پاٹک ان کی مہن ہے 6 مئی 2002 کو مومبئی میں شانتہ گاندھی کا نیدھن ہو گیا تو امید کرتا ہوں دوست میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کی ساتھ اپنے دوست پردی کو اور بھانگرہ کو اس کا کام سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہین